اسلام علیکم میں ہم زفر علی خان آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل پروپٹو ایکسپرٹی اسلامباد ناظرین محمیت رتوں آپ سب خرید سوگے آپ کی میری ویڈیو پیس ایکسس کے اوپر ہے پاستان ایمپلوریز کوپریٹی ہاؤسو سوسائٹی کے حوالے سے چند اہم معلومات جو ہم آپ کو بتائیں گے اور نیا کیا ہونے جا رہا ہے اور مجودہ حالات میں کیا صورت ہے چلی ہے ڈیویلمنٹ کسی سا آپ تک ہے کہاں تک پہنچی ہے نئے بلوگ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے ریٹس کے چل رہے ہیں مجودہ حالات میں آپ کی انویسٹمنٹ سہی ہے اگر آپ میرے چینل کو پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دیبانا نہ بھولیں تاکہ مزید جو میری پروپٹی کے ڈیلیٹڈ ویلوز ہوتے ہیں وہ آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکے ناظرین میں آپ کی بتاتا چلوں کہ کلائنٹوں کا جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے پہلا کہ ڈیویلمنٹ اس سو سائٹی میں نہیں ہو رہی تو اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ کمیٹی اس ٹیم جو ہے وہ ڈیزیر ہو چکی ہے چھے سات ماہ سے اس جو سو سائٹی ہے وہ لبارس پر ہوئی ہے کام ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن آج سے دو تین ہفتے پہلے سو سائٹی کی جو سو سائٹی کو اینڈل کر رہے ہیں انہوں نے ان بلوک کے اندر ڈیویلمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیئے پانی کے جو مسئلہ تھا جو جمع ہو جاتا سیوریس کے کام بھی کر میں گیا ہوں وزٹ کی ہے بہت اچھا ہو رہا ہے میں اس کا کلپ جو ہے اپنی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوندہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان بلوک کے اندر کافی مشہری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جگہ لیول کر رہے ہیں اور ان بلوک کے اندر کے اندر بھی آ رہے ہیں اگر آپ ان بلوک کے اندر بھی بکنگ کروانے چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں احمد اللہ ذمہ داری کے ساتھ ادھر بھی آپ بکنگ کریں گے یا آپ کی جو اور ریٹ کے اوپر یا کلوس فائلز آ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے نام کے اوپر ٹرانسوئر کروانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے بعد اگر پانچ ملہ بھی بھی کافی جو لوگ ہم اپنی انویسمنٹ کو جو ہے وہ اسٹم زائیں کر رہے ہیں پلار سیل کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ سوسائٹی دن بہ دن نیچے جاری ہے تو ان کے لیے ایک میرے اہم پیغام ہے کہ آپ نے اتنا ویڈ کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی بھی کہ چند دن دو تین مات کے لیے سوسائٹی جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹر انشاءاللہ نیکس منت کے اندر اندر آ جائے گی اور الیکشن ہونے کے بعد جیسے ہی کمیٹی ادھر بحال ہوگی ڈیویلمنٹ ہوگی اور اوور سیز بلوک بھی آپ کو نے اپنی پہلے ویڈیو میں بتایا کہ وہ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے کمیٹی بحال ہوگی اس کے بعد وہ اپنا پیمنٹ پلان جو ہے وہ بھی شو کریں گے اور کٹنگ ڈیو در بھی سٹارٹ ہو جائے گی ایم اکس ٹینچر کے اوپر جو ہے انہیں اوور سیز بلوک کے لیے انہوں نے سوچا ہے جو ہے وہ الیا چوز کی ہے جو جدر اوور سیز بلوک بنے گا اس کے اندر بھی انشاءاللہ جیسے بوکنگ آئے گی جو ریٹ آئیں گے جو اس کے ڈیویلمنٹ کے صورتحال ہوگی وہ وہاں آپ کو بتائیں گے اور آپ مزید میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کے بلوک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تیس ستر کے اوپر بھی کافی کہتے ہیں کہ یہ اس کا ریٹ ہم نے اتنے کا پرچیز کیا تھا آج بہت لو جا چکا ہے تو اوورال جتنی بھی پورے پاکستان کی ریل سٹیٹ کمپنیز جتنی بھی سوسائٹیز ہوں اس ٹائم ڈیڈ پڑی ہوئی ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پلاٹ ہیں اس کو ابھی سیل آٹ نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امرجنسی پر گئے تو وہ تو پھر اللہ ہی مالک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امرجنسی کے وقت کوئی بندہ یہی نہیں سوچتا ہے کہ میں نے کتنے کا لیا کتنے کا نہیں لیا لیکن اگر آپ نے انیسمنٹ کے لحاظ سے لیا ہے آج کے میری میڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ کافی لوگوں کے کار آتی ہیں کافی وہ ڈیسارڈ ہوتے ہیں کہ اے سوسائٹی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ہم نے اتنا پور لیا تھا آج ہمیں پانچ سے لاکھ جو ہے وہ نقصان مل رہا ہے تو ان سے لیے مدی گزارش ہے کہ اپنے پلاٹ کو ہوئے وہ ابھی تو زہورٹ رکھیں اتنا آپ نے سبر کر لیے کچھ عرصہ آپ اور سبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ دے جائے گا آپ اس کے ساتھ کریں سوسائٹیز کو بھی دے سکتے ہیں صرف ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ساری سوسائٹی کا جو ہے وہ ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے ہیں ممتاز سٹی نے اپنا اچھا خاص اٹھ برک کیا لوگوں نے اتنے گرب نہ ہیں اس کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں توپ سٹی بھی اسی طرح ہیں ائرپورٹ گرنگ گارڈن بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی ممتاز سٹی کا جو کچھے روڈ بانی سیٹ سے جو راستہ رکے بلوک کی طرف ٹچ کرتا تھا وہ بھی انشاءاللہ انہوں نے اپنا بلوک لونچ کیا ہے ہماری کی اکسٹینچر کے بلکل یہ اوپر تو ادھر وہ جو ہے روڈ بھی کمپلیٹ اور اچھی روڈ کا کارپٹ ہو جائے گی وہ بھی مسئلہ ہمارا کلیر ہو جائے گا دوسرا آج ہے کو جو لگتا ہے مین گیٹ جو ہے وہ فتح جنب سے اس سے اس سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس میں اپنا پلائٹ اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے کے بلوک کے اندر یا ام بلوک کے امیلسمنٹ کے لحاظ سے گھر بنانے کے لحاظ سے تو ہمارا دیئے گا نمبر آپ کی سینکیو پر موجود ہے اور ایک کلائنٹوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں لوگوں نے گھر نہیں بنائے ہوئے تو وہ پانی بجلی گیس کے مسئلے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پانی بجلی گیس سوسائٹی کے حوالے سے بلکل کلیر ہے آپ اپنا گھر بناتے ہیں آپ کو بجلی ملے گی پانی ملے گا گیس ملے گی لیکن گھر بنانے کے ذمہ داری سوسائٹی کے اوپن نہیں ہے وہ جن لوگوں کے ادھر پلات موجود ہیں انشاءاللہ جو سوسائٹی میں اپنا پلات لینا چاہتا ہے ہمارے دیئے کے نمبروں کے اوپر ہمیں رابطہ کریں ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادھر جا کے وزٹ بھی دیں گے مطمئنگ کریں گے جو آہ ہمارے کلائنٹ کا جو بجٹ ہوگا اس عالم دلالہ اس بجٹ کے اندر آہ اچھا پلات جو ہے وہ آپ کو لے کے دیں گے اور مناسب قیمت کے اوپر جو کہ آپ کو کل منافع دے سکتا ہے تو آج کی میری چھوٹے اس ویڈیو اپنے اقتطام تک پہنچتی اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ